اس کے والدین آج یہاں پہ ایک پرسے کے لیے ایک تازیت کے لیے ہیوسٹن میں موجود ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ فارمر سیڈی کاؤنسلر مسور جوید خان بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ کراچی یونیورسٹی علم نائے کے وہ انڈین چشنی بھی موجود ہیں موارخہ 25 جولائی 2019 بروز جمعیرات ہیوسٹن کمیونٹی کی جانب سے گزشتہ سال سانفے ہائی سکول میں فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے سٹیڈنس بلخصوص کراچی پاکستان سے تعلق رکھنے والی طالبہ سبیقہ شیخ کی فیملی سے ازارے ہمدردی کے لیے چائشائی ریسٹرانٹ میں تازیتی اجتماع مناقض کیا گیا پروگرام کی نظامت کراچی یونیورسٹی علم نائے کے جنرل سیکرٹیری غلام مہیدین چشتی نے تلاوت قرآن پاک درس قرآن حافظ محمد اقبال میں کی اور اپنے سے پہلے اپنے رب کے پاس جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں یارب العالمین جو مقامات عالی علیین والے میں سے جتنے بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے والوں میں موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق حصی فرما دے یارب العالمین ان کے جو بھی لواہت کی بلندی عطا فرماتے ہوئے قبولیت عطا فرما دے یارب العالمین بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی دل خراش واقع ہے سٹیج پہ شرکہ سے خطاب و تازیت کرتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ ہیوسٹن چپٹر کے انچارج انجینئر سید عاطف شمیم نے کہا کہ سبیقہ شیخ نے اپنے لہو سے علم کا جو دیب چلایا ہے اسے اہلیانی ہیوسٹن بالخصوص اور بالعموم ساری دنیا کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی اور ہم آج کے دن یہ عادہ کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس شما کو بجھنے نہیں دیں گے اپنے خطاب کے اختتام پر عاطف شمیم بھائی نے بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی دنیا بھر میں موجود ایم کیو ایم کے ذمہ داران و کار کنان کی جانب سے وہاں موجود اہل خانہ سے تازیت کی اور انہیں نیک تمنائے پہنچائیں کہ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلہ نہ سمجھیں ہم تمام حضرات تمام لوگ اور ہماری تمام لڑکیاں جتنی بچیاں یہاں موجود ہیں ہر ایک میں سبی کا موجود ہے تقریب کے دوسرے مقرر ایم جے خان صاحب نے بھی اس واقعے کی بھرپور مضمت کی اور تمام کمیونٹی کی جانب سے پسمندان گان کے لیے تازیت اور ان کی دلچوئی کی کہ ایک بہتیاری ہوتی ہے کہ شلو ملت دیں ہیں کہ وہ نیا بیٹی گزر چاہروب کچھ پتر ہے وہ این بیٹیر ہے آپ جو مجھے سبی کا سبی کا سبی کا سبی کا سبی چین گا ہمیں پی رہی بلاست میں دیں کہ وہ Leftور کچھ بھی داخت ہم میں جانب کا سبی کی کہ وہ نیا بیٹی کچھ رہا کا سبی کا سبی کا سبی ہے سبیکہ شیخ کے والد عبداللہ عزیز بھائی نے مرحومہ کی یاد میں لکھی ایک نظم سنائی جس سے وہاں موجود ہر ایک آنکھ عشق بار ہو گئی جلن زیر زیر زدین کاری زیر زیر زیوزی وشای شیخ کے بار ہو گئی رو ایم رو كتب مجانبی شیخ مجانبی مرضی بایر پاک مجانبی مرضی مواما آپ نے کہا رہا ہے مجھے نے کہا میں نے کہا میں نے مجھے ایک بھی ایک بھول بیٹھے ہیں کبھی مت سوچنا یہ تم کہ ہم بھی بھول بیٹھے ہیں کہیں بھی ہم گزارے دن کسی بھی کام میں گم ہوں تم ہم کو یاد رہتی ہو تم ہم کو یاد آتی ہو بہت ہی یاد آتی ہو ملیں گے ہم سبھی ایک دن یقین ہم کو مگر لیکن ابھی کچھ وقت باقی ہے بس تھوڑا وقت باقی ہے نبی سے جب بھی ہوں باتیں خدا سے ہوں ملاقاتیں فقط اتنا انہیں کہنا ہماری یہ گزارش ہے بس اتنی سی سفارش ہے جہاں تم ہو وہاں ہم ہو جہاں تم ہو وہاں ہم ہو ہماری بس دعا یہ ہے خدا سے التجا یہ ہے کسی ماں باپ سے ان کی کبھی اولاد نہ بچھڑے فیملی نے اس تازیتی اجتماع منعقد کرنے پر اہلیانی ہیسٹن کا شکریہ دا کیا اور سب کو یہ پیغام دیا کہ حصول علم کے لیے جو قربانی سے بھی کانی دی ہے وہ کبھی رائے گا نہیں جائے گی کہ اس طرح کے واقعات سے کسی ایک کے کسی غلط ایکٹ کی وجہ سے ہمیں اس مذہب کے ماننے والوں کو اس ملک کے رہنے والوں کو یا اس سوسائٹی اس کمیونٹی اس مذہب کے ماننے والوں کو برا نہیں سمجھنے چاہیے حلطاف بھائی کے کال کی تھی پیتہ لیس ملٹ تک انہوں نے مجھ سے بات کی اس کے بعد انہوں نے بہت ساری دعائیں دی انہوں نے مجھے عجاز علق صاحب کے آنے کی ہے مجھے عاصفہ بھٹو زرداری کے اور تمام لوگوں کے آنے کی ملالا یوسف زہی میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں خاص طور پر جیسے سبی کا کئی واقعہ ہو اس کے دوسرے دن سے میرے پاس چشتی صاحب کا اور ایم جے خان صاحب کی کال دانے لگیاں کافی ان لوگوں نے ہماری سپورٹ کی ہمیں کنڈولنس کی تمام لوگوں کی جو آپ لوگوں کی محبتیں ہیں تقریب میں تمام لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی شخصیات زہیر خان سلمان رزاکی جنید اسلم بیگو دیگر اور ایم کی او ایم کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی آج کے موقع پر ہم نے سبی کا شیخ جن کی پچھلے سال ایک ناغانی آفت میں شہدہ کی تھی بیوشکل ٹیکسس پنٹر کے سپورٹ میں پائرنگ کے گوارکے کے طرف سکی ہو جاسے آج سبی کا شیخ ان کی پوری فیملی عزیز بھائی اور ان کی پوری فیملی ان کی خوست فیملی سوامیہ موجود ہیں مہین بھائی بھی موجود ہیں اور میں کائی طریقہ تاوسین بھائی اور تمام ایم کیم ایم کیم کی کارکنان ذمہ دران اور تمام ساتھیوں کی طرف سے ان کی فیملی سے دلی حمدردی اور تازیت کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو شما روشن سبی کا نے اپنے علم سے کی تھی اس شما کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور ہم تمام حضرات یہاں پہ جتنے بھی موجود ہیں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر رتا کرے اور صبر جمیل پہ عجر عظیم رتا کرے آمین بہت شکریہ بہت شکریہ